نمشکار آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کی کنشٹا اونلی کے بارے میں کنشٹا اونلی بڑھیا ہے کسی کل ملا کر کے ویچار اچھے ہیں آپ کے آپ کی بھاشش حالی اچھی ہے آپ کی سوچ اچھی ہے آپ کی آرداز اچھی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو ملا کر اچھی ہیں تھوڑا سوریا کے پر تک جب یہ اونلی نہیں پہنچتی ہے تو تھوڑا سا نیانتر رکھنا چاہیے آپ کو بڑے فیصلے لینے پر بڑے فیصلوں میں زیادہ جلدواجی نہیں کرنی چاہیے اپنے جو ہی تیسی لوگ ہیں ان سے صلاح لے کر کے صحیح سمیے پر صحیح نینے اٹھانا چاہیے اب بات کروں گا یہاں پر آپ کے سوریا کی اونلی کے بارے میں سوریا کی اونلی نیچے سے کچھ موٹی اوپر سے کچھ چلکی ہو یعنی پریوار سے آپ مجبوط ہیں پریوار آپ کا اچھا ہے اچھے کل سے آپ پیدا ہوئے ہیں ساتھی ساتھ آتما سے اچھے ہیں اور جیون یہ لمبائی برسپتی کی اونلی سے اس کی بڑی ہے یعنی کہ جیون کا اترارد جو ہے وہ بہت اچھی سکھ سویداؤں سے رہنے والا ہے بات کروں گا اس کے تھوڑے سے بیچ میں جو گیہ پا رہا ہے یہ ہلکا سا گیہ جب ہوتا ہے تو پیقتی چاہ کر بھی ماتا پتا کی سیوہ اپنے الو روپ نہیں کر پاتا بہن بھائیوں سے بھی اوسط روپ سے سہو ملتا ہے شنی کی اونگلی کی بات کر لیں شنی کی اونگلی یہاں نکولتا کے ساتھ ہے تھوڑا سا ہلکا سٹرن لے کر کے ہے شنی ہاتھ کا اتنا زیادہ خراب نہیں ہے چنی کی جب سسا مہتسا آپ کے جیون میں آئیں گی تو تھوڑا بہت آپ کو آرتھک روپ سے ساتھی ساتھ سوات کے روپ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا کوئی بھی بیوکتی موٹا دھن لے نہیں سکتا ایک یہ بھی بات ہے بات کرتا ہوں برسپتی کی اونگل کی برسپتی کی اونگلی پوری اونگولتا سے جا کر تھوڑا سا بھی واجت ہو گئی ہے آگے والے فرمے یعنی کو ملا کر میں کہوں تو بیوکتی کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے کرم کے دوارہ ہی سب کچھ ملنے والا ہے عشور کرپا سے آپ کو کم ملنے والا ہے تو پوجہ پارٹ کریے عشور کرپا کی پراب پارٹ کریے اور ساتھی ساتھ کرم بھی کریے چھوٹے پڑے لوگوں کو لے کر کے ساتھ چلتا ہے ایسا بیوکتی بات کروں گا یہاں بدھ پرم کی بدھ کا پرم اور بدھ کے پرم پر یہ کھڑی ہوئی ریکھائیں ہونا بہت انیواریاں ہے جب یہ کھڑی ہوئی انیواریاں ریکھائیں ہوتی ہیں تو بیوکتی کے پاس سم پروت ہے تو دھن کے آگمن کیسی بھی استطیق ہے آپ کے پاس میں بنے رہیں گے ایک بات دوسری بات سنتان کا سکھ سہوگوی بیوکتی کو نشیطر سے ملتا ہے سوریہ پروت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سوریہ پروت اور سوریہ پروت پر یہ کھڑی ریکھا چھوٹا سا ایکس ادھر کا چھن نیچے کی طرف لیفٹ میں تو یہاں کن ملا کر اس پرکار کو درش آتا ہے کہ جیون میں سروبات میں ایکس ہے لیفٹ کی طرف تو یعنی آپ کے جیونے تھوڑا سا سنگرز دلا کر کے آپ کے جیون کی پوچائیوں کو یہاں پر آپٹ کرائیے آپ کو یہ ریکھا اگر یہ بیچ والی سی دیرکھا جا کر کے ایک دم اوپر مل جائے گی تو سرکاری نوکری ملے گی ابھی سرکاری نوکری کا یوگ آپ میں دکھلائی نہیں دیتا ہے تو آپ کا ایک سوال ہے گوربن چھوٹ کا پوچھا لگتا نہیں آیا اب بات کرتا ہوں آپ کے سوریہ کے پروت کی سوریہ کا پر اور شنی کا پر اور شنی کا پر دھن کے پروت کے رکھ میں جانے جاتا ہے یہاں ان ریکھاؤں کا مطلب ہوتا ہے اچھے خاصی لوگ بڑے بڑے لوگ بھی وقتی کو جانتے ہیں ابھی یہاں پر کوئی جادہ دھرہ دیر اس قسم کی ریکھاں یہاں پر نہیں کھڑی ہیں اور یہاں پر جیون میں بہت ساری ریکھائیں ابھی بننے والی بھی ہیں آئیو بھی آپ کے ابھی اس ہمیں پر کم ہے تو پچپن ورس کے بارے میں میں بات کے دھر کے بارے میں پکی ریکھا نہیں ہونے کارا میں نہیں بول سکتا اب بات کروں گا برسپتی کے پر کی سمپروت برسپتی برسپتی کا سمپروت جب وقتی کے ہاتھ کے اندر ہو تو سمپروت کا ہے مطلب ہی سیدھا یہ بتایا چاہے اس تھی کچھ بھی ہو وقتی کے پاس میں اس کو مکان چاہے پہترک ملے چاہے وہ سیم بنائے لیکن اس کے پاس مکان اوشیہ روح سے ہوگا سمپروت کا مطلب ہی ہے کہ برکتی کو بیوہ جرور ہوگا سمپروت کا مطلب ہی ہے کہ برکتی کو سنتان کا سیہو بھی جرور ملے گا اب بات کرتا ہوں آپ کی ہردی ریکہ کی ہردی ریکہ تھوڑی یہاں سے ہلکا سا گیب بنا کر کے چلنے کے بعد میں اور یہ جا کر کے آپ کے لگوک لگوک تیس سے لے کر کے اور چونتیس میں ورس تک یہ ہلکا سا گیب یعنی کہ آپ کے چیز سے لے کر کے چونتیس ورس کے سمعے میں جو آپ نے میریڈ لائف کے بارے بچھا ہے اس میں صرف اب یا آپ چار سال تھوڑا سا سہیے برکیے کیونکہ اس سمعے آپ کا کافی کچھ پتنی کے ساتھ میں اتار چڑاپ جیسی باتیں ٹکراب جیسی باتیں ہوتی رہیں گی پرندو ہاتھ کے اندر وہ چن کہیں سے کہیں تک نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تلاک وہ نہیں ہوگا لیکن ٹکراب آپ جرور ہوتا رہے گا تو یہاں اس پرکار کی آپ کی یہاں پر یہاں ہڑ دے رکھانے بتایا کل ملا کر من سے ہڑ دے سے آپ اچھے ہیں اب بات کروں گا یہاں سے منگل پر کی منگل پر اور منگل پر سے نکلنے والی رکھائیں یا منگل پر سے جب رکھا نکلنے والی ہوتی جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا بیقتی زیادہ مہنتی ہوتا ہے مہنتی سے مہنتی سے میرا مطلب ہے کچھ آدمی دماغ سے کرتے ہیں اور کچھ آدمی ہاتھ پیروں سے تو یہاں دیماغ سے زیادہ کرنے والی رکھائیں سرین سے مہنت کرنے والی کبھرگا ہے جتنی منگل پروت پر بھی کسی بھی برکار کا کوئی بھی اسمچن نہیں ہے کسی بھی جھگڑے کا کسی بھی مقدمی کا کوئی بھی یہاں پر پہلو نظر نہیں آتا چاہیے میں بات کروں گا بودھی رکھا بودھی رکھا تھوڑا سامانے روپ سے چل کر ایک دم ڈھلوا ہو گئی ہے جب ایک دم ڈھلوا بودھی رکھا ہو جاتی ہے تو بودھی کو تھوڑا سا منٹلی ٹینشن دیتی ہے اس کا سامان روپ سے چلنا وہ زیادہ اچھا ہے لیکن زیادہ جھکنا اور زیادہ اٹھنا دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں تو یہاں زیادہ جھکی ہوئی منٹلی رکھا ہونے کی ویسے یہ آپ کو تھوڑا مانسک چندہ جڑا جلدی دے دیتی ہے اس بات کو ساتھی ساتھ آئیو رکھا میں بھی وہ سنکیت تھا اس لیے وہ سب سنکیت آپ کے جیون میں 35 برس کے بعد ختم ہو جائیں گے پھر آپ انکودسہ سے آپ کو ڈپریشن کوئی بھی نہیں رہنے والا ہے چلیے اب یہاں ہو گیا پودھی رکھا ٹھیک ہے چند پروت تک پہنچی تھی یعنی دور اس تانوں سے جڑ کر کے دھنلا ہوگا بات کرتا ہوں نیچے واری چند پروت کی نیچے واری چند پروت کا سمبت شک پروت پر جا کر کے مل گیا ہے یہاں جب اس پرکار کی رکھا مل جائے ویقتی کو تو دور اس تانوں سے جڑ کر کے ویقتی کو ویپار کے دوارہ لاب یا پتنی سے بھی لاب یا اس طرح کا کہ کبھی کبھی تو ویدیس تک سے لاب ایکپورٹ ایمپورٹ سے بھی ویقتی لاب کما جاتا ہے اتنی پکی رکھا آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کب آپ اس کو استعمال کریں گے یہ میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے وہ بتاتا ہوں آپ کی بھاگی رکھا کے دوارہ یہاں یہ بھاگی رکھا آپ کی چلی چلنے کے بعد یہ تھوڑا یہاں جلی گئی اور اس کے بعد یہ لگ بک پہنچ گئی چونتیس میں ورس کے پاس یعنی تھرٹی فائیو تک یہ میں نے رکھا کھینچی ہے اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ چونتیس میں ورس کے بعد اگر آپ ابھی تو آپ نوکری کرتے رہی ہے اور چونتیس میں ورس کے بعد آپ ویپار میں ہاتھ اجماع سکتے ہیں اور آپ کو بزنس میں سفلتا بھی ملے گی یہ بھی نشید بات ہے تھرٹی فور سے پہلے آپ ویپار نہ کریں اس کے بعد ویپاری کے روپا آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ویپاری کے رکھا ہیں ابھی تو یہ کچھ ہلکے ہلکے روپ سے سمجھئے بنی ہیں یہ والی رکھا ہیں اور بھی پک کے روپ سے یہ رکھا ہے بننے والی ہیں نیچے بھی ملے گی رکھا آپ کو بتائی تھی یہ ویپاری کے رکھا ہی جا کر کے سیدھا بدھ پروت تک پہنچ گئی تو بلکل چونتیس ورس کے بعد میں آپ ویپار میں جائیے جب تک اپنی روپ رکھا تیار کیجئے اپنا دھن کا ارجن کیجئے تو اس سے پہلے مت کیجئے آئیے بات کرتا ہوں میں سیدھا سیدھا یہاں پر آکھ جا کر کے آپ کے جو ہے ایک آئیو رکھا پر یہ دیکھئے آپ کی آئیو رکھا کو پہلے میں کیوں جوڑ رہا ہوں کہ آپ کی آئیو رکھا کا یہاں سے اُدھے ہے یہ جگہ سے اور اس کا کوریج دیا ہے منگل رکھانے یعنی کہ اگر صحت کی اگر آپ بات کریں تو تھوڑا سا اس سمیں مانسک ٹینشن اور صحت دو نوی ہاں پر اس سمیں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو احسوس محسوس کرتے ہیں لیکن کوریج رکھا اندر سے ہے منگل رکھا یہ سنجیب نہیں رکھا ہوتی ہے اس نے کوریج دیا ہے آپ کی آئیو میں چالیس ورس تک یعنی چالیس ورس تک کوئی بھی روک کوئی بھی ٹینشن آئے گی سب سے آپ نکل جائیں گے اس پرکار کا یہ کوریج رکھا بھی آپ کے پاس میں موجود دی تو ہیلتھ کی جندہ مت کریے گا کسی بھی پرکار سے آئیو رکھا کی بات کرتا ہوں تو آئیو رکھا یہاں سب پورو نتا کے ساتھ میں بلکو نیچے جا کر 78 غرس تک اور بھی آپ کی آئیو رکھا بھی پہنچ چکی ہے آپ نے کہا دھن مان اور پرتشتہ سوریہ پروت انکولتہ سوریہ رکھاتی یعنی کی مان سممان ملے گا پرتشتہ بھی بنی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو دھن کے آگمن کی شروعات ہوگی وہ اچھی سور ہوگی جیون میں 34 سے 35 ورس کے بعد تو بس یہاں 35 ورس کے بعد انکولتہ آپ کے بعد جیون میں زیادہ اچھی آنے والی ہے تو یہ آپ کا میں نے ربطہ آپ بتاتا ہوں شکر پرو کے بارے میں شکر پرو یہاں پر بہت زیادہ انکول نہیں ہے انکول سے مطلب شکر پرو جب زیادہ انکول نہیں ہوتا تو زیادہ لگجیریس جیون نہیں ہوتا تو کل ملا کر کے ابھی زیادہ لگجیریس جیون نہیں ہے جیون کی جو سمان سکس ویدائیں وہ آپ کے پاس میں ہے سنتان رکھائے دیکھتا ہوں ہاتھ میں بلکل پشت روح سے آپ کے ہاتھ میں دو سنتان رکھا پی چمک رہی ہیں تو یہ باقی پتنی کے حاصل رکھتا ہے لیکن جب آپ کے ہاتھ میں سمبل ہے تو سنتان بھی نشید روح سے ہوگی تو سنتان رکھائے بھی ہے کسوک سے ہوگی بھی ہے تو ساری رکھاؤں کے بارے میں پروتوں کے بارے میں بتایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی کا جیون بھی آپ کا سو چار روح سے بڑیا چلے تو دیکھئے پتنی سے تو سوڑا بچا کے آپ کو رکھنی ہے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ابھی تین ورس بہت ٹیفیکل چلنے والے ہیں ساتھی ساتھ صحت بھی ابھی انکول روح سے نہیں چلنے والی ہے تو اس کے لئے بتا دیتا ہوں وہ کیا کرنا ہے ایک بہترین سا پکراج پہنی ہے اس ہنگلی میں جو آپ کو نوکری میں سہ ہو سنتان کا سہ ہو پتنی سے اگر یہاں پنلا پہنے لکھا ہے تو مت پہنیے گا موٹھی پہنے لکھا ہے تو مت پہنیے گا یہ سب کچھ انکول ہے تو پکراج سے سب کچھ انکول ہونے والا ہے آپ کا ساتھی ساتھ پوجا کریں آپ گھنے جیوان رجی سنکٹ ناشن گھنے سروت سنکٹ ناشن گھنے سروت روزانہ پڑھیں پڑھیں پوئی مالا کا جاب کر سکتے اوم گم گھن پتے ویگن بناشن نبا اوم گم گھن پتے ویگن بناشن نبا مالا کا جاب بھی کر سکتے ہیں حرمان اسٹرک پڑھیں جیوان سکھی رہیے نمشکار